ایک نماز عطا فرمات جس کو ہم آج صلاة التراوی کہتے ہیں میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا اس لئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایدہ جس سے آٹھ رکات والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا عنوان دیا ہے آپ نے گیارہ رکات سے زیادہ نماز نہیں پڑھیں ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے تین دن پڑھائی نماز یہ تو صحیح روایت ہے کتنی رکات پڑھائی تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ بیس رکات پڑھائی ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو اب میرے نبی کے دور میں تین دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں صدیقی دور میں دو سال وہ فتنوں میں گزرا تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی طاقتور ہو گئے تو ابتدائی سالوں میں نہیں چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی چاری در چاری در پانچی در دسی در بیسی در کہنے گے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا تو آپ نے سب کو کٹھا کیا اور عبی بن قعب رضی اللہ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے بیس رکعت کا حکم عطا فرمایا تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا تو حضرت عمر کا جو بیس رکعت تیہ کرنا ہے اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لئے عمل کے لئے کافی ہے اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے بیس پڑھی تھی تو اور زیادہ اچھی بات ہے لیکن بہرحال جو آٹھ پڑتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اتراز نہیں چونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے اور باقی پوری امت بیس پڑتی ہے ان پر بھی اتراز نہیں میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا نماز کا وقت ہو گیا اہل احدیث کی مسجد تھی میں وہاں نماز پڑھنے چلے گئے تو ایک بہت بڑا اشتیار لکھا ہوا تھا بیس تراوی ثابت کرنے والے کو پانچ لاکھ روپے یہ نام کہ بیس تراوی سیکڑوں سال سے امت کا عمل بیس تراوی آ رہا ہے تراوی کا نام جو پڑھا مجھے جو لگتا ہے کہ اہل مکہ اہل مکہ جو تھے وہ چار تراوی پڑھ کے ایک تواف کرتے تھے تو وہ آرام کے لئے ہوتا ہے ترویہ آرام تھوڑی دیر کا آرام تو چار تراوی کے بعد ایک تواف کرتے تھے وہ چھوٹا سے تواف دس منٹ میں ختم ہو جاتا تھا اور پھر چار تراوی پڑھتے تھے پھر تواف کرتے تھے پھر چار پڑھتے تھے پھر تواف کرتے تھے یہ صحابہ کے تھوڑے بات کے دور کی بات تو مدینے والوں کو پتا چلا کہ مکہ والے تو یہ کرتے ہیں وہ کہنے کے آسا کی کریے انہوں نے کہا اسی چالی طرح بھی پڑھنے چالی رکات وہ چالیس رکات پڑھتے تھے تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ آٹھ سے زیادہ نہیں پڑھنے بیدت ہو جائے گی اور بیس پڑھنا بیدت ہے یہ سب چہالت کی بات اور یہ آٹھ پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے یہ بھی حماقت کی بات جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو مناظرہ نہ کیا کرو یہ بہت نادانی والی بات اور امت کا خلق لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا یہ بزاعت خود اس کی طاقت کی ایک دلیل اور حرمین جب سے میرے رب نے حضرت عمر نے بیس رکات شروع کی آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں آٹھ رکات ترابی ہوتی ہے لیکن حرمین کی مسجد میں بیس رکات ادھر بھی ادھر بھی اور یہ جو وہاں ختم قرآن پہ دعا نہیں مانگی جاتی یہ کس کا عمل ہے حضرت عثمان کا حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں ترابی پڑھانے والے سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا وہ کہنے لگے جی کیا دعا کرو کہا جو تیرے دل میں آئے کرنا تو ختم قرآن کی رات تراوی کی آخری رکات میں من الجنت والناس کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اس کو زندہ فرمایا موسیقا موسیقا موسیقی